بسم اللہ الرحمن الرحیم سراط اللذینا نعمت علیہم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہن نبی کریم ونہنو علی ذالک من الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللذینا آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمتن للعالمین السلام علیکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم صلی علی سیدینا ومولانا محمد بے عادہ دے کل زرہ تنمیاتا الف الف مرہ کلما زکراہ زاکرون وکلما غفل لعان ذکرہ الغافلون رب شرحلی صدری ویسرلی عمری وحلل اقدتم اللی ثانی افقاہ قولی سبحان ربک رب العزت اما یاسفون وسلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین مولای صلی علیہ وسلم دائماً آبادا علا حبیب کا خیر لخلق کل لہمی ہووالحبیب اللہزی ترجا شفاعتوہو لیکل حول من الاحوال مبتہمی محمد سید القونین والسکالین والفریقین من عرب ومن آجامی سمر رضا عن عابی بکر وعن عمراء وعن عالی وعن عثماناء زلکارمی اللہ جلہ مجدل کریم کی حمد و سناء اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وابارکہ وصالما کے ذات عدس پر حدیتان توفتان درود و سلام آپ کی تاریخ توصیف اور نات مبارکہ کے بعد جیسا کہ آپ دوست پر آپ جانتے ہیں کہ آج رجب المرجب کی چھے تاریخ ہے اور میں تو ایسے حضرت قبلہ پیر صاحب کی زیارت اور حضور سیدی وصاندی محدث آزم پاکستان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے حاضر ہونا چاہتا تھا اور اسی لیے حاضر ہوا حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ آ رہے ہیں تو چند دوست مل بیٹھیں گے کچھ گفتگو ہو جائے گی آپ کی کرم نوازی ہے مقتصر وقت میں ماشاءاللہ محفل کا لطف جو تھا وہ تو آ چکا ہے محفل تو الحمدللہ ہو چکی چند منٹ میرا چونکہ گلہ میرا ساتھ نہیں دے رہا اور میں چونکہ مقرر نہیں ہوں یہ میرا یعنی کام نہیں ہے تقریریں کرنا لیکن جب سے آیا ہوں وہ دوستہ باب کے اثرار سے روز ایک دو پروگرام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گلے پہ کافی اثر ہے بہرحال چند منٹ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کی شان و عظمت اور سب سے پہلے یہ کہ چونکہ آج کا دن ایک ولی کامل کے دن کی طرف عرص کی طرح منصوب ہے اولیاء کا ذکر یہ اہل سنت و جماعت قصرم اللہ تعالیٰ فدہ رہن کی ایک نشانی ہے ہمیشہ جہاں جاتے ہیں اولیاء کا ذکر کرتے ہیں سنتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اولیاء کے ذکر کو صرف اور صرف کرامات تک محدود کر دیا ہے حالانکہ اگر ان کی ساری زندگی اور بالخصوص ان کے عقائد پر زور دیا ہوتا تو آج کوئی بد عقیدہ اپنے آپ کو نہ چشتی کہلاتا نہ نقشبندی کہلاتا نہ قادری کہلاتا چونکہ ہماری طرف سے عقائد جو اولیاء کے ہیں اس کی طرف خاص توجہ نہیں دی گئی تو ہر کوئی اپنے آپ کو جس طرف چاہتا ہے منصوب کرتا ہے ان لوگوں کے عقائد اہل سنت و جماعت میں ہونا چونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ رب کریم کا کتنا کرم ہے اور اگر ہمیں بھی میں عام طور پہ اپنی محافل میں ارز کرتا ہوں اگر ہمیں بھی اس کا احساس ہو جائے کہ سنی ہونا رب کی کتنی بڑی نعمت ہے تو نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے ہم کبھی سجدوں سے سر نہ اٹھائیں یہ رب کا اتنا کرم ہے رب کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ رب کریم نے ہمیں وہ مسلک عطا فرمایا جو سجدہ صدیق اکبر کا مسلک ہے جو تمام صحابہ اور طابعین کا مسلک ہے سن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہما فرمایا کرتے تھے امام لالکائی نے اس کو اپنی کتاب شرع اصول اعتقاد اہل سنہ میں اور امام عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنی کتاب و سنہ میں باسند صحیح نقل فرمایا کہ آپ فرمایا کرتے تھے ان نظروا الی المصف عبادتن و ان نظروا الی رجل من اہل سنہ عبادتن فرمایا کرتے تھے کہ جیسے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے ایسے سننی کے چیرے کو دیکھنا عبادت ہے یہ رب کا کرم ہے چاند روایتے میں صرف اس موضوع پہ پیش کروں گا اور پھر اپنے موضوع کی طرف چلوں گا تاکہ ہمارے دوستوں کو احساس ہو سکے کہ رب کا ہم پہ کتنا بڑا کرم ہے اور بعد مذہب سے بچنا آئے لوگ سمجھتے ہیں یہ مولانا آمد رضا کا تشدد ہے یا حضرت محدث آزم کا تشدد ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے حضرت امام محمد ابن سیرین یہ امام حسین آنس بن مالک کے شگرد ہیں تابع القبیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں محدثین نے اس روایت کو نکل کیا کہ بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت جی میں آپ کو قرآن کی چند آیتیں سناوں رب کریم نے مجھے بڑی پیاری آواز دی ہے آپ نے فرمایا نہیں سنوں گا اس نے اسرار کیا نہیں میں سنانا چاہتا ہوں فرمایا چلا جا ورنہ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا جب وہ چلا گیا تو کسی نے کہا حضرت صاحب یہ بہت اچھا کاری ہے یہ بہت پیارا کاری ہے آپ دو چار آیتیں سننی تھی قرآن ہی سننا تھا نہ سن لیتے حضرت محمد ابن سیرین نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ یہ سننی نہیں ہے اور میں کسی غیر سننی سے کبھی زندگی میں قرآن نہیں سنتا مرائے تکبیر مرائے رسالت کیوں نہیں سنتا فرما اس لیے کہ قرآن جس سے سنا جاتا ہے اس کا عدب کیا جاتا ہے اور بد مذہب کا عدب کرنا مصطفیٰ جس نے بد مذہب کا عدب کیا اس نے دین اسلام کی بنیادوں کو گھاڑ کے رکھ دیا ہے دیکھویں روایتوں میں کوئی مولان آمد رضا تو راوی نہیں ہے یہ کتاب کو بریلی شریف شریف یا فیصل آباد سے تو نہیں چھپی یہ سعودیہ سے چھپی ہیں اور نجدی محققین ہیں اس کے کہ محدثین اتنے سخت ان معاملات میں کہ امام عبداللہ بن احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ہم نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ حضرت شہروں کی مساجد کا تو پتہ ہے آئمہ کون سے اہل سنت ہیں اور کون سے نہیں بعض اوقات سفر میں ہوتے ہیں تو کیا کریں فرمایا کبھی تو ہم بھی پڑھ لیا کرتے تھے لیکن جب سے فتنہ پیدا ہوا ہے ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ امام سننی ہے یا نہیں ہے آئے لوگ سمجھتے ہیں یہ شاید آج کے مولیوں نے مسئلے گھر دیئے